سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر اس کو پرخ جاتا ہے اور وہ اس کی حوصلہ افضائی کر دیتا ہے کوئی جملہ کہہ دیتا ہے اور وہ جملہ اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے اس کی دنیا بدل کے رکھ دیتا ہے اور آدمی ٹھان لیتا ہے کہ میرے بزرگ نے میرے رہنما نے یا میرے سرپرست نے یا میرے مشفق نے یا میرے مربی نے یہ بات جو کہی ہے میں انشاءاللہ ایسا کر کے دکھاؤں گا اور وہ آدمی ویسا کر لیتا ہے ایک بچہ ذہین بچہ ہے ہم اس کے سر پہ دستے شفقت پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ اگر چاہے تو چند مہینوں میں یا سال ڈیڑھ سال میں قرآن کو حفظ کر سکتا ہے وہ بچہ ٹھان لیتا ہے کہ اب میں قرآن کا حافظ بن کے دکھاؤں گا اور وہ بن جاتا ہے کسی بچے کی تعریف کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ بیٹے اگر تم عالم دین بن جاؤ تو بہت بڑا فائدہ لوگوں کا ہوگا بہت بڑے عالم بنوں گے وقت کے مشہور عالم بنوں گے اور وہ لڑکا بن کے دکھا دیتا ہے تو اس طریقے سے ناظرین کرام ہمیں بخیلی نہیں کرنی چاہیے کوئی جملہ جو دوسرے کی زندگی بدل دے اور دوسرے کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے تو ہمیں حوصلہ افضائی کرتے رہنا چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں آپ اپنے اصحاب کی قدم قدم پہ ہمت افضائی اور حوصلہ افضائی کرتے تھے آپ موٹیویٹ ہونے کرتے تھے آگے بڑھنے کے لیے دین دنیا کی بھلائیاں سمیٹنے کے لیے آپ ان کو ترغیب دلایا کرتے تھے حضرتِ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے ان کی بہن حفظہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ انکان یسلی من اللین عبداللہ کتنے اچھے آدمی ہیں اگر یہ رات میں نماز پڑھتے ایک جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرتِ عبداللہ ابن عمر نے اس کو پکڑ لیا اور ان کے لڑکے سالم کہتے ہیں کہ ہمارے اببہ رات میں اس کے بعد بہت کم سویا کرتے تھے اور رات میں جاک کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے حضرتِ ابو حریرہ کا نام سنا ہوگا آپ نے جن کے مرویات کی تعداد پانچ ہزار سے بھی زیاد ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انہیں ملی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دلائی حدیثوں کو حفظ کرنے اور سننے کے لیے اس کا اثر ذرا دیکھئے کہ پانچ ہزار سے زائد حدیثیں آج حضرتِ ابو حریرہ کے طریق سے ہم تک پہنچی ہیں لیکن شومی قسمت کی حضرتِ ابو حریرہ کو آج حدفِ تنقید بنایا جاتا ہے اور ان کے اوپر بھی حرف گری لوگوں نے شروع کر دی ہے حضرتِ ابو حریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا کائنات کے امام نے جواب دینے سے پہلے فرمایا لَقَزْزَنَنْتُ يَا أَبَا حریرہ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي أَنْهَادَ الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ ابو حریرہ میرا خیال تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا لِمَا رَآئِتُ مِنْ حِرْسِكَ عَلَى الْحَدِيثِ اس لیے کی علمِ حدیث کے تم اتنے حریث ہو کی میرا یہ خیال تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی نہیں کرے گا اللہ اکبر اور اس لیے حضرت ابو حریرہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے سائے کی طرح چمٹے رہتے تھے بھوک پیاس برداشت کر کے آپ نے نبی سے حدیثیں سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی آپ کو ملی کہ آپ کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ جو کچھ بھی سنا ایک حرف کبھی حضرت ابو حریرہ نہیں بھولے اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہمیں سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کریں تو مل جائیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ کہا تھا کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہر کوئی سوچ رہا تھا وہ خوشقسمت انسان کون ہے جسے جھنڈا ملے گا اور جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں حضرتِ علی ابن عبی طالب کو آپ نے بولایا اور یہ ایسی حوصلہ افضائی تھی کہ حضرتِ علی نے خیبر فتح کر کے دکھا دیا اسی لئے ان کو فاتحِ خیبر بھی کہا جاتا ہے غزوِ اہود کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے ایک تلوار نکالی اور کہا میں آخدہ کون اسے لے گا ہر کسی نے ہاتھ بڑھا دیا آنا یا رسول اللہ کائنات کے امام مدنی سردار نے فرمایا میں آخدہ بحق ہی کون اس تلوار کو لے گا لیکن حق ادا کرنا پڑے گا فَأَحْجَمَ الْقَوْمِ سب نے ہاتھ روک لیے حضرت ابو دجانہ نے کہا اَنَا آخدہ بحق ہی یا رسول اللہ میں لوں گا اور اس تلوار کا حق ادا کروں گا اور اہود میں انہوں نے اس تلوار کا حق ادا کر کے دکھا دیا اسی طرح سے امام زہبی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک استاز نے ان کی تحریر دیکھ کر کے کہا تھا خط تُکَ يُشْبِحُ خطَ الْمُحَدِّثِينِ یا بُنَيَّا اے میرے بیٹے تمہاری تحریر تو محدثین ان کی خطی اور تحریر سے ملتی جلتی ہے اس کا اتنا اثر ہوا امام زہبی پر کہ امام زہبی کہتے ہیں فَحَبَّبَ اللَّهُ إِلَيَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ اللہ نے علمِ حدیث کے حصول کو میرے لئے محبوب کر دیا مزین کر دیا اور وقت کے بہت بڑے محدث بنتے ہیں امام زہبی رحمت اللہ علیہ تو اس طریقے سے ہمیں اپنے شاگردوں اپنے ماں تحت لوگوں یا اپنے جونئر کی جو ہے ہمت افضائی اور حوصلہ افضائی کرنے میں کبھی بھی بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے ہمیں ان کی حوصلہ افضائی کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ حوصلہ افضائی بہت ہی اچھی چیز ہے اور اس سے کسی کی زندگی میں انقلاب آ سکتا اور اس کی دنیا بدل سکتی ہے